احمدہو و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد جن لوگ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرامی مسلمان تھے کہ نہیں ایک روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں تھے اور بعض اور ضعیف روایات کچھ ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید تھے اس وجہ سے یہ اختلافی مسئلہ بن گیا ہے لیکن ایسا کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں کہ انسان اس بارے میں کوئی عقیدہ رکھے بلکہ اس پر توقف بھی کیا جا سکتا ہے یعنی خاموش رہا جا سکتا ہے دل سے محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو بہت اچھا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے نہ اسی طرح ان کے غیر مسلم ہونے کا بھی کوئی حتمی پتہ نہیں ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افخد فرمایا تھا کہ میرے اور تمہارے والدین آگ میں ہیں لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ فضیلت عطا فرمائی گئی گئے اور آپ کے والدین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کروایا گیا لیکن ساری باتیں یہ ساری روایات جو ہیں بہت ایسی مضبوط نہیں ہیں کہ جن پر عقیدہ بن سکے اس لیے اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ اس بارے میں توقف کا ہی ہے کہ نہ اس طرف نہ اس طرف اسی طرح جناب عبی طالب کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے کہ نہیں ایمان لائے گو ان کے اپنے الفاظ جو صحیح حدیثوں کے اندر آئے ہیں اور اسی طرح ان کے انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کو یہ فرمانا کہ جا کے ان کو کسی گڑھے میں ڈال دو اور خود شریک نہ ہونا کہ سب باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ نہیں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے اخترت النعر علی العار کے الفاظ ان کے ہیں یا جو بھی بات بہرحال لیکن بعض اور لوگوں کو ان کی کچھ اور روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو اللہ علیہ ہم سے آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اس لئے اس بارے میں توقف کرنا بہتر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے منافی نہیں ہے کہ اگر ان کے والدین یا ان کی تچا مسلمان نبی ہو پائے ہوں جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا مسلمان نہ ہونا ان کی شان میں کوئی تنقیص یا نقص نہیں ہے نعوذ باللہ یا نو علیہ السلام کی بیٹے کا ایمان نہ لانا ان کے حق میں کوئی مذر نہیں کسی بھی درہ نہ اس بنیاد پر اخدانہ خاصتہ کوئی تان کر سکتا ہے اس لئے ہمیں ان باتوں میں ایتیات ہی رکھنی چاہیے اور اس کو کوئی جذباتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ وہ ایمان پہ ہو اور جنت میں اعلیٰ مقامات میں ہو اس سے بھی خوشی ہوگی اور اگر خدا نہ خاصتہ اللہ نے کچھ اور ان کے لئے متعین کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سمدھ ہیں وہ جس طرح چاہیں جیسے معاملات فرمائیں جن کے ساتھ تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ متفقہ مسئلہ نہیں ہے امت میں اتفاق نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی ایمان لا چکے تھے کہ نہیں اگر ایمان لا چکے تھے تو ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی یقیناً اور بڑی فضیلت بھی بات ہوگی اور اگر نہیں تو نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس صورت میں یہ ایک لاو یعنی اور بیکار سی چیز ہوگی کبھر کسی کا دل چاہے تو کبھی ایسا کر بھی لینا چاہے تو کر دے لیکن اس میں چونکہ احتیاط نہیں ہے اس لئے خاموش رہا اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیگر صحابہ کی طرف سے اہلِ بیعت کی طرف سے ازواجِ متحرات کی طرف سے علماء کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے کرتا رہے قربانی ہر سالے کے دو دو دیگر انبیاء کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ طرح اس سے خیر و برکت بھی حاصل ہو گئے تو اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور ایمان والے نہیں تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے جس کا جیسا ذوق ہو اس کے مطابق عمل کر لیں لا تاہم ایسا چونکہ کبھی امت میں کسی نے کیا نہیں ہے اس پر عمل اہلِ سنت والجماعہ میں کوئی معمول اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شائع اور ذائع ہو امت میں چلی ہو اس لئے احتیاط ہی بہتر اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے